جو مارنگ ایوری ون ویلکم بیک ٹو آور چینل نیلہ نیلہ آسمان اور ہوا بھی نہیں چل رہی شان تاہولی فلیکس بلکل اور یہ سامنے سے کورا اڑکے آ رہا ہے تو دیکھیں یہ کوری کا تھکا آگیا ہے نیچے بڑا سا تو چلی ارنونی کا ناشتہ بناتے ہیں جو سٹفنگ تھا وہ تیار ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم نے اس میں ڈالا ہے پیاز لیسن دھنیا لال میرچ پاوڈر اور دھنیا بھاؤڈر تھوڑا سا ایڈ کرتے ہیں اور جیرہ بھاؤڈر بھی تھوڑا سا ریسٹرنٹ سٹائل تھوڑا مسالی دار ٹائپ کا بناتے ہیں اور ہاں ہنگ ڈالنا بلکل مد بولیے کیونکہ آج کل تو ہر کسی کو ایسی جیٹھ کی پرابلم ہوتی تو ہلکی سے ہنگ ہم اس میں ڈالیں گے تو یہ اس طرح سے ہمارا آلو کا پراتھے کا رفنگ جو اس کی تو چلیئے ہم اس کو فٹا فٹ سے تیار کرتے ہیں تو فرنس یہ ہمارا پہلا پراتھا جو کی بن کے تیار ہو چکے ہیں اور نونی ایک بار آیا تھا وہاں پیچھے نونی آ جاؤ اور یہ دیکھیں میں نے اس کو بیل کر رکھ دیا اس کو ایسے کر دی تو میں پتہ کہ اگر پہلے گولے بنا کے رکھ دیتی ہوں اگر آپ پہلے سے گولے بنا کے رکھیں گے تو فراتھے آپ کے سائیڈوں سے کبھی نہیں فٹیں گے تو ایک در پوفیکٹ فراتھا بن کے تیار ہو جائے گا تو فرنس ہمارا نونی صاحب آ چکے ہیں اور کیمرا اوپر چل گئے سوس نکال لی تھی اوپر سے لے good morning اب تو بول دے بھائی good morning اور آگے کچھ ناگ موسک کچھوڑا تو یہاں پہ اتنے بڑا بیمپل ہو رہا ناگ پہ تنے اتنا پھوڑ نکالا ہو گئے مت کچھوڑا کر داغ بیٹھ جائیں گے داغ بیٹھ جائیں گے پر ملیند داغ ہوتے ہیں موسک کچھوڑا موسک کچھوڑا موسک کچھوڑا چھوڑا ٹھیک ہے good morning everyone and welcome back to my channel تو صبح کے بچرے ہیں 9 اور میں آگے ہوں یہاں پہ بھار اور یہ دیکھو یہاں پہ بلینا آگے یہاں پہ سوسو پوٹی کرنے کے لیے گملے میں گستی ہے اور گملے کا جو ستیناش کر کے جاتی تھی تو میں بتا نہیں سکتی ہوں بہت دنوں سے اپنے پھول نہیں دکھائی تھی تو میں نے چاہت کی اپنے پھولوں کو دکھا دوں اس میں اور اس کا ایک پتہ بھی توڑ دیا ہے بندر نے بلی آتی ہے یہ بس تو یہ دیکھیں اور یہ ہے وہ پیس لیلی کا پتہ جو کہ کافی بڑا ہو چکا ہے یہ والا تو پھول کھلیں گے ہیں تب اچھے لگیں گے تو پھول اس میں نام و نشانی نہیں کھلنے بہت کومل سی کلی آئی ہوئی اس میں بہت کومل سا پتہ ہے سوفٹ اور موسکر آپ دیکھ سکتے بڑی ایسا لگ رہا ہے کل بھی پورے دن پر دھوپ دھوپ سی رہی تھی اور آج بھی موسم اچھا لگ رہا ہے بڑی آسا اور میں آئی تھی باہر پتہ اس لیے میں لگا رہی تھی مہندی تو میں نے اپنے چھوٹی سی کڑائی دکھائی تھی آپ لوگوں دے دیکھیں میں نے مہندی گھولنے کیلئے سپیشلی یہ کڑائی لیئے ابھی کل پرسوئی لیئی تھی مہندی گھول کے ہم اس میں رکھ دیں گے تو مہندی کالی ہوتی رہی گی کالی ہوتی رہی اور میں نے گھول دی بڑی ایکسائٹمنٹ میں اتنی ساری ایک بار لگا لیئے اور ابھی اتنی ساری بچی بھی دو بار کے لیئے اور کتنی بار مہندی نے میں نے ایسے کڑائی بھر بھر کے فینکتے ہیں کٹورہ بھر بھر کے کیونکہ فنگس لگ جاتی ہے اس میں زیادہ دنوں تک رکھنے سے تو فرنسی یہ رہا میرا پراتھا گرما گرم دس بجگے ناشتہ کرتے کرتے اور بٹر کے ساتھ اور چٹنی اور یہ ہے چائے گرما گرم تو چلے فٹا فٹ ناشتہ کر لیتے ہیں گوڈ آفٹن جی تو دن کے ساڑے بارہ بجے تیز باری شروع ہوگی ننیتال میں دیانک بارش تو ساڑے بارہ بچکے میں آج بھی اپنے گملوں کے ساتھ لگی تھی ایک دو گملے سائی کریں میں نے اس کے بعد سوچا خانہ بناتی تو دیکھا تو بارش تارٹ ہوگی پھر میں آئی بھار ڈوگیز کو ان کا خانہ آپ دیا میں نے اور یہ دیکھی موسم دال بن رہی ہے ہماری آج کالی ملکا کی کالی ملکا یا سابچھل کے والی ملکا بھی کہتے ہیں اس کو کالی نہیں ہے براون نیوے سے کلر رہے تو تو یہ دیکھئے میں نے اس میں پانی وانی ڈال کے اپنے اکورڈنگ اس کو تیار کر دیا اب اس میں تڑکہ لگائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی دال لگتی ہے جب اس طرح سے گل جائے اگر زرہ سے بھی کم گلی رہ جائے تو پھر مزا نہیں آتا اس دال میں تو بہت سوادش ڈال بنتی ہے ملکا کی تو چلیے فرنسی ہم نے تڑکے کیلئے مسٹرڈ آئل کو گرم کرنے رکھ دیا ہے پیاز کو کار دیا ہے اس میں بنا دیا ہے ادھرک لیسون کا پیسٹ اور ہلکا سا دھنیا پاودر ڈال کے ہم بڑیا سا تڑکہ تیار کریں گے اور اپنی ڈال کو تیار کریں گے تو فرنسی ہمارا تڑکہ ہے بلکل تیار ہو چکا ہے دھنیا پیاز لیسون ادھرک سب ڈل گیا ہے اس میں تو ہوتی مجدار لگا دیکھیں ترکہ اب اس میں لوٹیں گے ڈال کو چاہے اس کو ڈال میں ڈال تو چاہے اس میں ڈال کو لوٹ دو ایک ہی بات ہو جاتی تو چلیے ملک ڈال کریں اس کو تھوڑا سا لکا سا پانی اور جائے گا ککر کو ساکھ کریں تو یہ ہماری ڈال تیار ہو چکی ہے اس میں ڈالیں گے دھنیا تو بہت یم یم سی ڈال ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے تو فرنسی ہے میرا آج کا لنچ کالی ملکہ کی ڈال آلو کی سبسی جٹنی اور ذرا سا گھیو تو چلیں فٹا فٹ لنچ کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں دکان کی طرف گوڑا آفٹرنون اہلی بن دو دن کے تین بجنے والے ہیں دو بج کے پچاس منٹ ہو رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں اب لنچ لے کے موسم بھی کھل چکا ہے تو چلیں فٹا فٹ بھاگتے ہوئے تین بج کے دس منٹ پہ مبکان پہنچ جائیں گے اس سے پہلے ہی پہنچ جائیں گے تو چلیں فرنس بنے رہیے بلوگ کے ساتھ تو فرنس پہنچ چکیوں میں سٹیٹ بینک والی روڈ پہ یہ سمیہ سٹیٹ بینک والی روڈ کا نظارہ تو گاڑیاں کافی دکھ رہی ہیں آج جاتی ہوئی بھاہر کو اور کل کو کیونکہ چھٹی ہے تو چلیں چلتے ہم لوگ یہاں سے نیچے کو اور دیکھتے فیلڈ میں کیا چل رہا ہے آج تو فرنس یہ ہے فیلڈ کا نظارہ تو کل کی تیار یہاں یہ سامنے سے وہ لگ رہا ہے سٹیج منچ بن رہا ہے یہاں پہ کچھ جو پروگرام ہونے ہیں کل یہاں پہ تو وہ سارے پروگرام سے میں نہیں شوٹ کر پاؤں کی فیفٹین اوگرس کے کیونکہ وہ صبح ہو چکا ہوگا اور میں آؤں گے اپنے اسی ٹائم سے تو یہ ہے اس سے میں نظارہ تو ابھی کوئی گیمز بھی سٹارٹ نہیں ہوئی بس سٹارٹ ہونے والے ہوں گے تھوڑی دیر میں تو چلیں آج موسم میں تو باریچ چو ہوئی تھوڑی سی خود تیز والی اس کے بعد اب تھوڑا سا موسم اچھا سا ہوگیا ابھی بڑی آسا موسم بنا ہوئے اب تو فرنس چلدن پارک میں جو کلر فل بوٹل سے بنا ہوئے وہ سب یہاں پہ بھی بنا رہا اور اچھا لگ رہا ہے بہت سندر یہ رہنے دین لوگ نا تو لوگ پھر خراب بھی کر دیتے ان کو تو وہ واترپروف کلر رہی ہے جو کی باریچ سے نہیں بھائے گا تو وہ اس طرح سے یہ بن رہا ہے یہاں پہ یہ پارک ہے ہمارا نگر پارے کا کے سامنے جو پارک ہے وہاں پہ کام چل رہا ہے یہ پینٹ ہونے کا بوٹلز کسے اُلٹا کر کے ڈال دیا ہے جو کچھ رہا ہے اس کا بھی یوز ہو جا رہا ہے تو یہ اچھا طریقہ ہے ان کو پیٹرائز کرنے کا تو وہاں پہ بھی کافی سارا لگا جو چلڑنز پارک ہے وہاں بھی ایسی بوٹل سے کافی بنایا گیا ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں تو سندر سا سندر سا لگ رہا ہے ابھی تو چلیں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پندھ پارک میں کیا نظار آیا ہے اس میں تو فرنسی ہے خالی خالی سا پندھ پارک تو آج کل ملکل آف سیزن چل رہا ہے ٹوٹلی آف سیزن اس ویکنڈ میں تھوڑا سا کراؤگ تھا بٹ اس کے بعد اگلے دن پھر سناٹا ہو گیا ہے تو پورا سناٹا چل رہا ہے آج کل تو وہ ہلکے فلکے سکھے دکھے سے لوگ بھی زیادہ ترچو ہے اپنے ادھر ہی والے تو وہ چلیں یہ ہے آج پندھ پارک کا خوبصورت نظارہ ٹوٹلی ایوننگ تو شام کے اس سمیں بجھ رہے ہیں ساڑے دین اور میں آ چکی ہوں بکان پہ تو ان لوگوں نے کھانا کھا لیا یہ کھانا کھا کے نکل گئے ہیں آگے کو باک پہ تو میں کوئی بیٹھنا پڑے گا تھوڑی دیر تک دکان پر ہی تو اب اس طرح کا مطلب موسم ہو رہا ہے اوپر کوئی کوہرہ سا آگیا ہلکا فلکا سا پر جو بارش پڑی تھی خوب تیز والی اس کے بعد گرمی سی ہو گئی اچانک سے تو صبح شام یہاں پر اب ٹھنڈ ہونے لگ گئی ہے ہلکی ہلکی سی ٹھنڈ ایک پتلی سی سویٹر یا شرگ یا سویٹ شرگ سے ہلکا فلکا سا کچھ پہنے کی زیوٹسی لگ رہی ہے مجھے کھو گئی ہے باکی لوگوں کا تو مجھے نہیں پتا تو ہلکی فلکی ٹھنڈ سی ہو گئی ہے تو یہ ہے اس سمیں مارکٹ کا نظارہ شام کے ساڑھی تین بجے تو چلیں پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر میں تو فرنسیاں دیکھیں ممی ڈاٹر دونوں نے سیم کلر کا کارچٹ پہنا ہو دونوں بہت پیاری لگ رہی ہے بہت ہی اچھے لگ رہے دونوں کے دونوں اچھا بہت ہوں ڈانڈ نہیں بڑھ سکتی مجھے جیسے میں منا رہی ہے مجھ سے یہ لوگ ڈانڈ پڑھے گی کسے مجھے صحیح بات ہے ڈانڈ نہیں ڈانڈ نہیں ڈانڈ مجھے بہت تاریف کرتے ہیں پوری مارکٹ میں یہ دونوں جنے مجھے بڑھنے کے لیے ہلپ کرتے ہیں ڈانڈیا بار آپ دونوں کا باقی کوئی لوگ کرتے ہیں ڈانڈیا بار آپ دونوں کا 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 باریش ہوتی کتنی باریش آدھا گنٹا بھی نیوئی نا آجتا آدھا گنٹا بھی نیوئی باریش Evening everyone پیٹ کتا کم ہوگیا دیکھو تو یہاں دائنگ کردیو آپ ایکسرسائز کر کے پیٹ بہت کم کردیا good evening everyone and welcome back to my vlog تو friends ہم لوگ شام کے چھے بچ کے دس منٹ ہو رہے ہیں سبح چھے بج رہے ہیں ابھی ہم لوگ گئے تھے وہاں پر پالی کا مارکر تو بابی نے کچھ سمان ایکسچینج کرنا تھا اور اس کے بعد بابی نے بولا کہ ایسے کرتے تھوڑا سا ایک چکر مار آتے بابی کو آج کل بڑا سور چڑھاوا پتلے ہونے کا میر کو چڑھاوا موٹے ہونے کا سور میں کھا کھا کی مجھے لگنی رہا میں موٹی نہیں ہو رہی ہوں بابی کو سور چڑھا پتلے ہونے کا تو چلے friends ہم تھنڈی روڈ تھوڑا سا آگے تک جاتے ہیں ابھی کورا آگیا ہے بلکل لیک پہ ابھی تک بلکل ساپسا موسم تھا میں نے یہ ٹی شٹ پہنی تھی تھوڑی سی مجھنٹا کلر کی تھوڑی ٹائٹ ہو رہی تھی تو میر کو پہننا پڑ گئے آؤٹر اوپر سے تو یہ آؤٹر پہن کی میں جادوگر لگ رہی ہوں بہت لمبا آؤٹر ابھی دکھاؤں گی آپ کو camera turn کر کے بابی سے مطلب ویڈیو بناوا تو یہاں پہ مچلیوں کا چکر سا بناوا ہے سب کچھ ابھی دکھاتے بھی دکھاتے بھی دکھایا کچھ نہیں در دور سے جاؤ در دور سے جاؤ پوری مچلیوں نے اس طرح سے تو پتہ نہیں کیا چکر سا بنایا مچلیوں نے یہاں پہ تو موسم آپ دیکھئے کیسا ہو گیا یہاں پہ اب بھی اب بھی تو وہاں پہ مال روڈ سے آواز آ رہی ہے بھائت ماتا کی جیک جیکارے گونجتے ہوئے فلیگ ریلی آج بھی چل دی بھاج باکارہ کرتا ہوں آج کے پیپر میں پڑا تھا تو مجھے کل تو نہیں پتا تھا میں نے کل شوٹ کیا تھا ان لوگوں کو پورا جب وہ مارکٹ میں آئے تھے اب آج پاکارہ کرتا ہوں کے طرح نکالے گئے اس میں آج بھٹ جی تھے تو اس طرح سے وہ ریلی نکالی گئی تھی تو جو ریلی کل سے نکلی وہ آج تک چلی رہی ہے تو یہ ہے ہماری خوبصورت سی ٹھنڈی روڈ آج کل یہاں پہ آنا بہت اچھا لگتا ہے لیکن جب جاڑوں میں آپ یہاں پہ آتے تو نا کتری تھنڈی ہو جاتی ہے تو ہم کو خود یہ ترہی چلتا تو یہ بھابی نے گمائیا کہ ایمرا ادھر کو اور آج بہت ساری بورٹس کیوں دکھ رہی ہے آج کتنی ساری بورٹس دکھ رہی ہے تو چلیں فرنس اب ہم تھوڑا سا آگے جا کے ملتے ہیں تو فرنس سی دیکھیں یہاں پہ مییا جی کا مندر سامنے ہم لوگ یہاں آ چکے تھنڈی روڈ پہ نا ووک کرتے کرتے تو بڑی سلو سی ووک ہوئی ہے کیونکہ میں ویلوگ بناتے بناتے آئی ہوں تو یہاں پہ مندر کے پاس تو چلیں جی ہم چلتے تھوڑا سا اور آگے اور آگے تک جاتے جہاں تک نا روڈ ٹو ٹو ٹی بھی نہیں ہے وہاں تک چلو تو فرنس آج کل نا سب طرف اتنی ہری آلی ہے نا جیسے کہ میں سبب بتا رہی تھے ہمارے گھر کی طرف میں بھی اتنی ہری آلی ہے اور یہاں پہ دیکھیں تھنڈی روڈ میں ہرہ بھرا ہوا پڑا ہے سب کچھی تو برسات میں کیا ہوتا ہے کہ سارا کچھی ہرہ بھرا ہو جاتا ہے ہرے بھرے ہو جاتے سارے پیڑ پوہ دیں تو اس سے میں اب کچھ بھی اگا دوں نا سب کچھ ہی ہو جاتا ہے تو میں نے آج اپنی تلچے میں یہ کو دوبارہ سے توڑ کاٹ کے اگایا ہے تو پتہ نہیں اگیں گے نہیں اگیں گے وہ واپس سے یہ پیڑ گیرا ہوا یہ والا پیڑ اس پیڑ کو کیا بولتے مجھے نہیں پتا تو کپ سے گیرا ہوا مطلب اس کو دو مہینے ہوگے تو اس کو ابھی تک بھی یہاں سے ہٹایا نہیں گیا تو پوری روڈ پہ ایسے پڑا ہوا ہے یہ ابھی تک بھی تو مطلب ٹھنڈی روڈ کا تو خستہ ہی حال ہے دو جگہ سے تو لینڈ سلائیڈ ہوا ہوا ہے ایک جگہ سے تو پرانا جو لینڈ سلائیڈ ہے وہ والا ہی دیا ہے اور ایک جگہ سے تو ابھی نیا لینڈ سلائیڈ جو وہ ہے وہ ہے تو جانے میں تھوڑی سی ڈر بھی لگ جاتی ہے یہاں پہ مگر اب ہم نے کم کر دیا ادھر کو واک کرنا ہم لوگ پھر بھی مولنوڑ کی طرف جاتے واک کرنے کیلئے کہہ نہیں سکتے کہیں دشا خراب ہوا اور آکے لگا پتھر تو گئے کام سے پھر کون پالے گا ہمارے بچے فرنس یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں سے بہت ہی خوبصورت نظار آتا ہے آج جو ہے یہ پوائنٹ کوہرے میں گھرا ہوا ہے بلکل گھپ کوہرہ لگاوا ہے یہاں پہ ساڑھے چھے بجے اپنی نیا کا ماجی تمہیں بنایا ہے گانے بجرے کہیں بہت بڑی اسے بہت مجھدار گانے بھی بجرے آگے تو چلی فرنس ہم چلتے ہیں واپس تو بلکل کوہرہ کوہرہ ہو جائے پیار میں مرتے جائیں گے دیکھیں گے دیکھ لینا تو فرنس ہم لوگ آگے ٹھنڈی روڈ سے واک کر کے واپس اور ہم پہنچے ہیں پالی کا مارکٹ میں تو چلی چلتے ہیں آگے کو دیکھتے ہیں کس طرح کی بیروار ہو رہی ہے تو بیجے بھائی یہاں پہنچ چکے ہیں ہمارے سرگانہ بیجے چائے چائے کے تسکر چائے کے تسکر بیجے بھائی اور یہ ہمارا کیا کہتے ہیں پالی کا مارکٹ تو چلے کچھ دیر میں ملے گی پہلے ہم ہم یہاں سے آگے تک گئے تھے تو میں نے شوٹ نہیں کر رہا تھا پھر کریں گے کسی دن پالی کا مارکٹ کو شوٹ تو چلے فرنس اب کچھ دیر میں ملتے ہیں تو بھائیہ جی کا مندر بھی یہاں پہ جو ڈیونیم یا ایوریمن باکس سے میں آگئی تھی مارکٹ میں تو یہ بابا ہے نا ہمارے جو یہ والے بابا تو یہ پیسے نہیں لیتے ہیں پھر میں دیوان کی طرف لے کے گئی چائے کے لئے تو دیوان کے وہاں پر دودھ ختم تھا اور چائے ختم ہوگا مطلب نہیں تھی پھر میں نے ان سے بولا کہ آپ بسکٹ لے لیجیے جب چائے میں لیجیے میں نے بسکٹ نہیں چاہیے گا کہ رکھ دیا اور میں ان کو پیسے لیتے ہیں مجھے بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کچھ بھی اور موسم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مست ٹائپ کا بنا ماں موسم ہے بڑی ارسا موسم ہو رہا ہے تو یہ ہے ابھی شام کے پونے ساتھ بجے کا نظارہ تو چلئے فنس آج کا جو بلوگیں ہم سوچے اس کو یہیں پر پورن ویرام دیا جائے مجھے نا بابا جی کو دیکھ کے بڑا عجیر سا لگ رہا ہے چائے نہیں پیلا پائی انہوں نے بچارے بڑے اس سے پوچھا بھی میں نہیں انہوں نے ہاں کہہ دی ورنہ منہ ہی کرتے ہو کبھی ہاں بولتے بھی نہیں ہے تو چلے آج کا جو بلوگیں اس کو یہیں پر پورن ویرام دیتے ہیں تو کل کو پھر ملیں گے نئے بلوگ میں نئے ویڈیو کے ساتھ اور ہاں پریز جنہوں نے سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تو ویسے لوگ باتے ہیں کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو ویڈیو نہ بھی اچھی لگی ہو تو بھی آپ لائک کیجئے پریز شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے تو چلے بائی بائی good night take care good evening everyone رات کے 8 اسے میں بچ چکے ہاں جی بڑی ہاں تو ہمارے بھائی صاحب میں نگر پالی کا دکھائی تھی میں آپ کو دکھانے لگی ہوں تو یہ جو نگر پالی کا بیلڈنگ ہے میں یہ دکھانا چاہی رہی تھی آپ لوگوں 15 August کے پلکش میں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت سجاوٹ ہوئی ہے تو گھر کو جاتے ہوئے مطلب ویڈیو کا اینڈ کر چکی تھی ایک بار تو پھر سے ویڈیو پھر سے بنانا لگی میرا کتنی باری ویلوگ اینڈ ہو جاتا کتنی باری پھر سے سٹارٹ ہو جاتا تو بہت ہی خوبصورت بہت ہی پٹی لگ رہا ہے نگر پالی کا بیلڈنگ تو یہ دیکھئے نیچے گرین کلر ہے پھر وائٹ ہے اور پھر اپر ہے کیسری رنگ تو ہمارے بھارت کے جو جھنڈے کا کلر ہے وہ اس کلر کی لائٹوں سے سجایا گیا ہے نگر پالی کا بیلڈنگ تو چلیے فرنس ایک بار پھر سے کرتے ہیں ویڈیو پھر سے کرتے ہیں ایدھر کو آئی تو یہاں سے نگر پالی کا بیلڈنگ اتنی خوبصورت لگ دی تھی نا تو میرے سے رہا نہیں گیا میں نے ایک بار پھر سے شوٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تو بہت ہی واو لگ رہی ہے واو بہت ہی خوبصورت تو سبھی کو ہیپی 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 انڈیپینڈنس دے تو سواتن تتہ دیوز کی سبھی کو ڈھیر ساری شب کامنے بدھائیاں